پی ڈی آئی کے ہاکس ٹیڈیم میں ہونے والے جلسے میں خواتین کا جو شکروش بھی عروج پر ہے کیا انتظامات کی گئے ہیں یہ بتا رہے ہیں حسن رزا یہ بالکل پاکستان طریقہ انصاف کے آج ہاکس ٹیڈیم میں ہونے والے تاریخی جلسے میں انتظامات بھرپور طریقے سے مکمل کر لیے گئے ہیں اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر خواتین مکمل طور پر تیار ہو کے آئی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان سے بات کر کے جیسے عمران خان کے اندر جنون ہے وہ اپنی عمام کو شہور بنا دیا انہوں نے میرے اندر بھی ایک جذبہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے آپ کیا کہتی ہیں میں کچھ بھی نہیں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں ہم لوگ اپنی حقیقی ازادی کے لیے نکلے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے عمران خان کے لیے آئے ہیں آپ بھی میں دیکھا ہوں مری عمران خان کے تصویر والے وہ سوٹ آپ نے تیار کیا ہوئے ہم لوگ تو بہت دائے ہٹ سپورٹر ہیں اور آج ہم عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے آئے ہیں آپ میرے ہاتھ میں یہ بیٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ اس لئے آئے کہ خان صاحب نے بہت مکٹے گرانی ہے اور ہم نے شیر کو بھگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر عوام جو ہے خواتین پوری فیملیوں کے ساتھ یہاں پر جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں پوری فیملیاں یہاں پر آئی ہیں کیا کہتی ہیں آپ بڑی تیاری کے ساتھ آئی ہیں میں پی ٹی کو سپورٹ کرتی ہوں یقین کریں ہمیں اتنا اچھا لیڈر میرا ہے عمران خان صاحب ہم اس کو فول سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں غلاوی قبول نہیں ہے ہم نے ایک ازادی حقیقی جینی ہے اور ہمیں کسی قدر بھی جو غلاوی قبول نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر جتنی خواتین ہیں انہوں نے زیادہ ترنے پاکستانی پرچم پر جو ہے وہ سوٹ تیار کر کے پیڑنے ہوئے ہیں کیا کہتی ہیں آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپیں بھی بہت جوش و جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے بس یہ کہنا چاہیں گے کہ عمران خان جب بلائیں گے جہاں بلائیں گے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں چاہے وہ صبح پانچ بجے بلائیں چھے بجے بلائیں رات کو بلائیں باقی یہ کہ عمران خان بلکل گھبرائیں نہیں کیونکہ ہم سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور بس ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جی بیٹا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ مطلب عمران خان کے جلسے میں آئے ہیں ہمیں اتنا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ واپس آئی ان لٹیروں نے تو آ کے ہمارا ملک کی برباد کر کے رکھ دی تین سالوں میں جو عمران خان نے اتنی مشکل سے ہمارے ملک کو سٹیبل کیا تھا اب انہوں نے آ کے کچھ مہینوں میں ہمارے ملک کا بیرہ گرک کر کے رکھ دی جساں یہ بچی کا جوش و جذبہ ہے اور وہ ایسے لگتا ہے جساں وہ پاکے اپنے چیئرمن عمران خان کی جو تقریر ہیں وہ بڑے غور سے سنتی ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ کچھ ہی دیر بعد باقی قائدین بھی یہاں پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور خاص طور پر تقریباً بتائی جاتا ہے کہ ساڑھے نو بجے کے قریب عمران خان یہاں پر پندال میں پہنچ جائیں گے